موسیقی پنجاب بہت اہمیت اکتیار کر گیا ہے پنجاب حکومت اب شاید نہیں رہی اور اب نئے سیٹ اپ کی تیاریں کی جا رہی ہیں کیا بائیس جولائے کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جس طرح پرویز الائی صاحب کا نام گونج رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کل وزیر ادھاک لرانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ کچھ پانچ سے سات لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں پھر آج پرویز الائی صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئے سپریم کورٹ میں کہ ہمارے ایم پی ایز اغوا ہو سکتے ہیں تو پھر سے پنجاب میں کہیں آئینی بہران چھڑنے کی تو یہ محرکات سامنے نہیں آ رہی تو اس پہ بھی بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے ایک پرتبہ پھر سے سنڈکومنٹ نوٹفیکشن نکال دیا کہ نو بجے تمام مارکٹس بند کی جائیں گی اور اس وقت ہمیں جوائن کے تمام امر بات کرنے کے لیے ملک منور صاحب نے آپ سینئر جنرلس ہیں ملک منور صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں شکریہ ساجت بھائی ملک صاحب سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں پنجاب پر کل وزیر داکلا رانا سانالا صاحب نیچی ٹی وی کے انٹریو میں کہہ رہتے ہیں کہ پاس سے سات لوگ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں تنی آسانی سے ہم پرویت الائی صاحب کو سی ایم پنجاب نہیں ہونے دیں گے آپ کو کیا لگتا ہے سر جیس ساجت بھائی رانا سانالا کی جو آپ نے بات کی ہے ان کی ایسی بات پر شک تو نہیں کیا جا سکتا وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو خود ہی اس طرح کے سب کے پلانی کا حصہ رہتے ہیں اور وہ ہے کہ پیٹی آئی نے دمینی ایلیکشن کیتا ہے تو ایک بنچال کا تو آیا ہے سانڈاب حکومت نے اور اس بنچال کے بچنے کے لیے نون لیگ آپ نے حرب میں جو استعمال کر سکتی ہے مگر ساتھ میں یہ بھی دے درہ ہوگا کہ آیا کے اس وقت کے سوبے کی بلک کی پرداد جو ہے اس طرح کی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کوئی اچھے سندے کرتے ہیں یہ مانگا ہے تانگاوار جو سیاست تھی تانگاوار جو سیاست تھی بڑی مرور پر ہے یہ ماضی میں ٹھیک ہے اور اس طرح کا یہ خل سے آپ کوئی سنسلا یا کوئی موارے اچھار کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور گونچال کا آجیا ڈیا 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 کیونکہ ملک صاحب یہ ملک صاحب ہے یہ جس جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ جو پی ڈی ایم کے بڑے آج لاہور موڈل ٹاؤن میں جو بیٹھک لگی ہے اور وہاں پہ تے یہ ہوا ہے کہ یہ حکومت اپنا آئینی مددہ پورا کرے گی آج ڈالر دو سو بائس روپے بھی اسے بھی تجاوز کر رہا ہے تو یہ مسلم لیگ نون کی انپوپللٹی میں اضافہ نہیں ہو رہا یہ تمام جو معاملات ہیں مہنگائی یہ تمام نون لیگ کے سر نہیں جار یہ بالکل نہیں ہے جس بھئی آپ نے بجات رمایا ہے اب میں نے بنایا ہے کہ ہم لوگ بہت جعبا سمجھدار ہو چکے ہیں اگر انہوں نے کوئی چین جنایت ہے اور یہ ملان باست کیا یہ اطلاف پر یہ حکومت کے اخلاف امران خان کے اخلاف تو صرف ایک ہی نفتہ تاکر بہنگ آئی اور جب یہ انہوں نے آئے پھرے تو شہر سے اس لوگ میں خموشی ایک خیرر پوریشن آگئی چسے ہو شکتا ہے کہ یہ پرانے چینے تجربہ تھا لوگ ہیں اور تو ہی حکومت بن گئی یہ تمام اپنیشن کی جوابتے اس میں شامل ہیں پر آمام کچھ مہنگائی سے رمی ملے گا مجھے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر وہ سارا مرنا اور زیادہ ڈاواز جاں وہاں پر پیٹی آئیت کی اخوط پر اگران خان سے آپ کو حضرت تنکیر کا نشانہ بنایا ہے کہ انہوں نے آج امرس کے ساتھ کے موعدے کی ہے اگر بھائی انہوں نے اسی مائدوں پر آمام بھائی انہوں نے محلی لمحہ ترمید آئیت کی ہے سیٹنیٹی کا جو ماحول ہے تو اس میں آئی ایم ایف سے کیا ہمیں ایک قسط ملے گی جس طرح سابق وزید داکھلا شیخ رشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی پیسے نہیں آنے والے کہیں سے تو یہ ماحول کیسا رہے گا آپ کا ایکسپرینس کیا کہہ رہا ہے کہ واقعی آئی ایم ایف اور دیگر ممالک جو پاکستان کو پیسے دینے والے تھے کیا وہ آپ دیں گے یا کہ وہ بھی روک دیں گے ماحول دیکھ کر ساژھن بھائی خارجا موپام ایک ساژھن بھائی کارجا موپام اگر دیکھنے لے مرکو Biller بھی روک د склад 새 covering ممبر بخواب vot وہ خارجا POLYSYP ستھ ای выбر جاؤں ان بے والممانک کے لیلência اور ف scarsے کرے کے ہمالک دیکھنے اس کی، vierگر چیز کامال آیا ہے اور سب کون رد و بہت auxinas चامہ یا ای passer چکا ہے اگر آپ دیکھ timer ہیاریو Terrace موسیقی 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 اور وہی آوازیں آنا شروع ہو گئے یا تو آپ گلیور کر کے آمام کو کچھ ارلیو دیتے ایک دو آنا رسائے کا آنونس کیا جائے اب دو آنا رسائے پر ایک تنزیہ جائے اور جملے کرتے جائے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک بات کام میں آئی ہے کہ جو بھی انتخابی اصلاح کی اپوزشان بات کرتا ہے اور اپنے دردائی صاحب کرتے رہے ہیں اس کے پر ایک سمجھتا ہے کہ ایک مجھتا ہے اس کے پر ایک سمجھتا ہے اور پاکستان کو اگر اس رد سے نکالنا ہے یہ جو اس وقت مارکسی کا بہت بڑا حرافت ہمارے سامنے چاہم نے توفان کھڑا ہوا ہے تو میں نے اس مجھتا کہ یہ سبتا ہے ہمیں آم میں آم انتخابی اصلاح کی تارے جانا چاہیے اور ایک منتخابی ایک منتخابی ایک نیا چیک ہے ایک منتخابی اصلاح کی تارے جوانا چاہیے اس میں کسی تکولے مجھتا سنے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ملک منور صاحب آپ نے اپنا تجزیہ دیا موجودہ سیاسی صورتحال پر مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں مجھے پروڈیسر صاحب بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمیں آہ کل آپ نے سٹیٹمنٹ سنی آہ وزیر داخلہ رانہ صلوالہ نے کہا کہ اتنی آسانی سے ہم آہ پرویز علی صاحب کو پنجاب کا سی اے نہیں ہونے دے گر پانچ ساتھ بندے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں کوئی آئینی اپشن ہے کیا آہ مسلم لگنون کے پاس یہ ادھر ادھر آہ کہاں کچھ کوئی گھڑڑ ہوگی ہے پھر پرویز علی صاحب نے کہا کہ اگواہ ہو سکتے ہیں ہمارے بسم اللہ بہت شکریہ سوری میں تھوڑا لے ٹو آج کل آپ کو پتا ہے کراچی میں ہماری گہمہ گہمی ہے خوشیاں بھی منا رہے ہیں کمپین بھی چلا رہے ہیں لوکل باڈی کی تو ایسا اب ان کی باتیں ہی رہ گئی ہیں میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کو تو اخلاقی طور پر جس دن یہ شام کو ریزلٹ آیا اسی دن ان کو ریزائن کر دینا چاہیی تھا ان کے پرائی میسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیی تھا شباز اس کے اس کے جو حمزہ صاحب ہیں ان کو بھی ریزائن کر دینا لیکن انہوں نے اقتدار سے اقتدار سے ایسے چپکے ہوئے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ملک کا بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے ملک ان سے سمل نہیں رہا آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر کہاں بچ جا رہا ہے ان کو اس کی پرواہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایک بیٹک لگا کے بیٹے ہوئی مکس اچارگی کہ کیسے ہم اپنے اقتدار بچا لیں ارے بھائی خدا کا آواز ہے ملک دیکھو کہاں جا رہا ہے معیشت ہماری کہاں جا رہی ہے ڈالر دیکھو مہنگائی دیکھو آپ آپ کو اپنے اقتدار کی بڑی ہوئی ہے کہ بھائی ہم کچھ عرصہ اور اپنا نکالیں جو ہمارے کیس بچ گئے ہیں ان پہ بھی ہم پانی ڈالیں اور مٹی ڈالیں ان کو دخنائیں اور اپنے آپ کے آپ کے کیا اگواہ ہو سکتے ہیں کیا اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی کہانی نہیں ہے ہماری تعداد تقریباً بارہ چودہ ایم پی ایس کی زیادہ ہو رہی ہے ان سے تو اگر وہ ایسی حد کندے انہوں نے جو ماضی میں کرتے رہے ہیں پجاب کے وہ بادشاہ بنے رہے ہیں لہور ان کو جرمال کیا ہوا تھا تو تخت لہور میں ان کے ہاتھ کے گیا سوڑا فر انٹرپ ایرپان نیازی صاحب نئیم آوان صاحب نے میں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارڈی سے آوان صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں آوان صاحب آپ کے وزیرے داخلہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ ساتھ بندے ادھر ادھر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اتنی آسانی سے ہم پردی دلائی کو سی ایم نہیں بننے دیں گے اور آج ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے بڑوں کی بیٹھک بھی لگی ہے موڈل ٹاؤن میں تو کچھ نیا اپسیٹ ہونے جا رہے ہیں آپ حکومت کیوں نہیں بننے دے گے جب آہ کاؤنٹ پورا ہے تعداد پورا پی ٹائی کا آہ میں نے بھی گفتو کو سنی ہے عفان بھائی کی اور میں سمجھتا ہوں جیسے وزیر آسان صاحب کے آس میں ہاتھ میں تقسی اور موہ پہ جھوٹ ہوتا ہے وہ ایہ کانچ پہنے سے وہ اپنی گفتو کو سٹار کرتے پر میں رکھانے میں نے بھی حقائط نہیں بتایا جیسے انہوں نے حالات بتایا اس ملکے بسکت میں دی رہی ہے جیسے حالات نہیں سر عوانسہ 22 سالوں میں 222 روپے ڈالر بھی نہیں ہوا ملکم کبھی بھی یہ 188 روپے ڈالر نہیں کیا تھا ہم نے تو جو ڈالر کیا تھا وہ 116 روپے ڈالر کیا تھا اور اس لوگ جو ملک کی جو بھیشت کی ملک کے جو جیٹی پی ریٹ سا وہ 5.8 راحت کبھی بھی حیثہ نہیں ہوا کہ 5.8 ریٹ کی جیٹی پی ریٹ گیا ہو اور کبھی بھی جو ہے وہ مہنائی جو جس طرح سے میں بسپک کی تھی اور جو ہلاس بنا دی اسے ملک کے دار تو جب آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی معیشیت تو حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ الیکشن کیوں نہیں کروانے کے حق میں اثر چھوڑ کے جو کچھا چھوڑ کے گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دو مہینے کے اندر کچھا چھوڑ کے آ سکتا ہے یہ پوچبل نہیں ہو سکتا ہے چینہ کے اندر سکرے سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہاں بجلی بن گئی لیکن یہاں سکرے سے ایک حکومت بنا کے دی گئی اور جس نے بھی جلوٹے سے جو انہوں نے کچھے کیے ویسے لوٹے سکتے دروازے میں لنکے چارے جو ان کو کچھوڑ چھوڑ کے جو ہے وہ آئی ایم ایف پیسے کب دے رہا ہے سر ویسے آپ کو اگر اطلاع ہو آئی ایم ایف کب دے رہا ہے پیسے آپ کال پر رہے آپ کال پر رہے نیازی صاحب الزامات ابھی بھی آپ پری ان کی باتیں بہت اشیہ ہوتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہمیں نے ساڑھے تین سال گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں یہ جو بگا ہے گار انہوں نے کیا ہو تھا چودہ سال سے سندھ کی گورنمنٹ یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کراچی گار انہوں نے یہ اور کان صاحب سندھ میں آ رہے ہیں سندھ میں بھی آپ کلین سوپ کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ سندھ میں تو خیر ایک کچھ ڈیویجنز کے لئے وہاں الیکشنز ہو چکے ہیں لیکن جو جس طرح ہاں تھپا مافیا نے کان کیا سرداروں نے وڈیروں نے جس طرح لوگوں کو یرمال کر کے تھپے لگائے ویڈیوز آ چکی ہیں آپ ان کی تو اس الیکشن کو تو چھوڑ دیں لیکن انشاءاللہ سن لیں سن لیں سن لیں نئی بھائی نئی بھائی حسنہ رکھیں نئی بھائی حسنہ رکھیں سن تو لیں حسنہ رکھیں سن تو لیں ہماری باتیں سن نے کوئی ریجیک نہیں دی کوئی ریجیک نہیں کیا سن کو وڈیروں نے یرمال کیا ہوا ہے اب کل انشاءاللہ اکیس تاریخ کو اکیس تاریخ کو ہیدر آباد میں پاکستان کا شیر دنیا کا شیر مسلمان امت کا شیر امران خان وہ آ رہا ہے اور وہاں لوگوں کا جمع پفیر دیکھیں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہیدر آباد میں پورا پورا سن امڑ گیا جائے گا ہیدر آباد میں چوبیس تاریخ کو پھر کراچی میں انشاءاللہ تعالی امران خان آ رہا ہے پورا کراچی اس کے دارے کھڑا ہوگا ارے یہ والے والے ارے نہیں بھائی وہ الیکشن کا دور تھا الیکشن کی باتیں ختم ہو چکی ہیں الیکشن کی باتیں ختم ہو چکی ہیں پاکستان کی مکتاری پاکستان کی ازادی کی بات ہے یہ جو ڈالر مہنگا ہو گیا یہ جو ملک لوٹنے والے مو کھول کے بیٹھے ہوئے پاکستان کو توڑنے والے بیٹھے ہوئے ہم ان کے خلاف لوگ نکل رہے ہیں پاکستان کی مضبوطی کا لیے نکل رہے ہیں کوئی سیاست نہیں پاکستان کی عوام پاکستان کی عوام پاکستان تاریخ امساف کے ساتھ گڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے آخر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آخر میں نیزد میں لاشت ان سے 20 سیٹوں پر الیکشن ہوا 20 سیٹوں پر الیکشن ہوا آپ کدھر گئے آپ نے تو فرندری کر دیا نا کسی ایک کوئی پنجاب میں ایک سیٹ تو مانگ لیتے ہیں ارے نونلیگ میں ایک سیٹ تو مانگ لیتے ہیں میں لاشت میں میں لاشت میں آپ تو پتہ ہے پنجاب میں آپ کی زمانت سبت ہونی تھی اس لید تو آپ نے ایکشن کو ٹیسٹ نہیں کیا اب بات کرتے ہیں سندھ کی چودہ ساتھ سندھ میں حکومت آپ کی میرا گھر کر دیا سندھ کا آپ نے کراچی کی سڑکوں کا میرا گھر کر دیا ٹھیک ہے میں ساب پلیس پلیس مجھے ایک 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 صدقہ کرنے لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نایم ہمیں ساڑھے تین ساہ سب پلیس ہمیں ساڑھے تین صاحب گورنمنٹ ملی میں نیازی صاحب نایم صاحب سے ایک آپ سندھ میں قابض ہیں آمان صاحب رہی جاؤ سے اپنے کے اس chaîneے خرپ کر س metic ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں خدا کیا کے لئے پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس پہننے کے لئے قبر نہیں ہے سیجھے جائیں ampleوں کے پاس دمایاں نہیں ہے ثرمیں چلے جائیں ثرمیں آپ جیپ ریلی کرتے ہیں نیاں س Gogุ ً mnie انسان لکھ ترمیں یہ لوگ جیپ ریلی کرتے ہیں 30 کلوڑ رپے کا مجھے ٹھٹا ہے خان پھ کے چلے جاتے ہیں تھر کی جیپ ریلی میں لوگوں کی زمینیں خراپ کر جاتے ہو کوئی 10 پرس ان بھی تھر کے منع اخ坡 سوال کرنے으로 у مسئلہ آگ رہے دو شامل christ اجتے اجتے چکзя ملما شکر شاہد آپ سے آپ نو بجے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے کہ نو بجے مارکٹیں بند ہو رہی اور تبانائی کنٹرول کرنے کے لیے آپ پھر مارکٹیں اور تمام شادی آل بند کریں گے نو بجے سے لے کے گیارہ بجے تک کیا ایسے کچھ غریب کا اور بیڑا غرق نہیں ہوگا سر ملک کے اندر چھتی سردار آتھو میگا واتٹی جو ہے وہ رقوائیڈ ہوتی ہے اور دیر میں آپ کو باتا ہوں جو آباری رقوائیمنٹ ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ سمجھ لے کہ اب تکی سردار کو جائے ملک اندر لوگ سے اندر یہ تنجا دے سکتی ہے میں نے کہا جیسا کہ تاریٹین کے آسانوں کے اندر یہ ملک کا جو حاشر ناصر کر کے جائے یہ سولہ آدھار دو سو میگا واتٹی سوڑ کے جائے بڑے ترہانے جس کو ہم کیسے جو پورے سلسل کو اپریکٹ کرتے ہیں اچھا رو پڑے ترکانے انہوں نے کہے وہ سوپے جائے ٹھیک ہے اور کسے عوام کو مددہ کرتے ہیں نائی محوار صاحب آپ کا آپ کا ٹھیک ہے نائی محوار صاحب آپ کا موقف آگیا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ سر ٹائم چونکہ بہت کم ہے آپ یہ بتائیے گا کہ اب آگے سن میں آپ کی سٹریٹیجی کیا ہوگی لیکن سن میں ہماری سٹریٹیجی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے جب سے امران خان نے علی زیدی صاحب کو وہاں کا صدارت دی ہے تو جتنے بھی ہمارے سندھ کا دیکھیں جب وہ ابھی بلدیاتی الیکشن سندھ میں ہوئے وہاں دیکھیں جس طرح پاکستان تحریکی نظاف سیکنڈ پوزیشن پہ آئی ہے ہر جگہ اور ہر جگہ مقابلہ ہوا پہلے دوار میں کیا ہوا تھا کہ کانڈیڈیٹ ہی نہیں ہوتے تھے لیکن علی زیدی صاحب نے اس طرح بہترین طریقے سے پینلز بڑھائے وہاں پہ کہ ہر پینل نے مقابلہ کیا اور ان کو بڈیروں کو گھروں سے باہر نکل لابلا ہمارے کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ٹکٹوں کا بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے اکربہ پروری ہے کیا کوئی پیسوں کی بھی ڈیمانڈ ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹکٹوں کی کوئی ایسی دیکھیں پورا سندھ ہے پاکستان تحریکی انصاف کے ٹکٹ لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو اب مسئلہ کوئی گروپنگ نہیں ہے کوئی لابنگ نہیں ہے دیکھیں چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہر پارٹی میں ہوتے ہیں کئی لوگوں کو ٹکٹ ڈیمیلتے ہیں کوئی نراز ہو جاتے ہیں کوئی اسی کو مل جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے یہ ہر پارٹی میں چلتا ہے پاکستان تحریکی انصاف ایک پپولر پارٹی ہے اس میں تو لا تعداد لوگ اپلیکشن دے دیتے ہیں کراچی میں یہی مسئلہ ہوا ہے کہ جو لوگوں کو ٹکٹ ڈیمیلے کچھ نراز ہوئے لیکن وہ اللہ کا شکر ہے عمران خان کے نظریہ کو دیکھ وہ واپس کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی نرازگیہ مول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے پاکستان عمران خان ہے ہم اپنے آپ کو کوئی قربان کر دیں گے پاکستان تحریکی انصاف بہتر ہوگر کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف کا ورکر ایسا ورکر ہے جو اپنے جیم سے پیسے لگاتا ہے ہمیں ہمارے جل سے ہوتے ہیں ہمیں سواریاں اور کنوینس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہم بریانیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے خود لوگ چل چل کے آتے ہیں پوری پوری فیملیز آتی ہیں یہ تو ٹرنڈی پاکستان تحریکی انصاف نے چینج کیا ایسا ورکر میں سیاست کا اور آج دیکھیں ابھی جو پنجاب میں جو بیس ان پر الیکشن ہوئے کس طرح لوگ ویلچہر پہ کندوں پر اٹھا اٹھا کے اور بھائی الیکشن میں آپ نے کہے کتنا زبردستہ راوٹ ہوا وہ تو ان کی سوچ بھی نہیں تھا کہ اتنا لوگ نکلیں گے اور ہم اپنا کوئی اور بھی بنا کے بیٹھے ہوئے چلیں ٹھیک ہے جی پروڈیسر صاحب مجھے وقت اقتدام کی مجھے انڈیکیشن دے رہے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہد آباد رہے مجھے ساجد دسائن کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ